بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں میرے پیارے پیارے دوستو دوستو آج ہم بنا رہے ہیں بہت ہی مزیدار رشدار چکن شامی کباب یہ آپ دیکھیں کتنے زبرلس شاہری ہوئے ہیں ویڈیو کو آج تک ضرور دیکھیں گا کوئی بھی سٹم بھی سٹا کریں تاکہ مکمر ریسپی آپ تک پہنچ سکیں سب سے پہلے آنے والے نئے دوستوں کو خوش آمدی ابھی تک اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پھلی جلدی سے سبسکرائب کر لیں ساتھ میں نیچے دیئے چھوٹے سی بیل آئیکن کو پرس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آنے والے ہاں نئے ویڈیو کو نوٹفکیشن بہت سانی آپ تک پہنچ سکیں تو دوستو ہم اس کو کس سے تیار کریں گے یہ آپ کو ویڈیو میں پتہ چل جائے گا کوئی بھی سٹم بس نہ کیجئے گا ویڈیو کو لاؤ سک دیکھی گیا جانے کی دا بھی ہو گے رکھی تھی وہ میں اس میں اٹ کر دوں گی اب میں اس میں ڈالوں گی ادرے کا تقریبہ دو انچ کی میں ادرے کا ٹکڑا لے گیا اب اس میں میں ایک گھٹی ڈالوں گی لیسر اور ایک بڑے سا اس کا کٹا ہوا پیاس اس میں کوئی ہارڈ کوئی ہارڈ کوئی ہارڈ ڈال رول نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کس طرح کا بھی جو ہے وہ پیاس وغیرہ ڈال سکتے ہیں اب میں اس میں پانی شامل کر رہی ہوں پانی ہمیں بہت زیادہ نہیں ڈالنا میں نے اس کو بس اتنا پکانا ہے کہ یہ گھل جائے پاک جائے گھلے نہیں پانی ڈالنے کے بعد ہمیں اس میں چکن پیسز ڈال رہی ہوں ریشے دار چکن شامی بنانے کے لیے ہمیں جو چکن کے پیسز ہیں وہ اسی طرح سے ڈال لیں کیوں کے بعد میں ہم اس کو جو ہے شرد کریں گے شامی کباب کے لیے جو مٹیریل چاہی ہو ساورا میں نے اس میں ایڈ کر لیے اب ہم اس میں جو ہے وہ سپائسز ڈال لیں گے ون ٹی بل سپون جتنا میں اس میں نمک شامل کر رہی ہوں ون ٹی سپون اس میں جائے گا ہلتی کا پوڈر تھوڑا سا پھلا کے ڈال دیں اور ون ٹی بل سپون اس میں جا رہا ہے گرہ مسالہ کا پوڈر میں ڈال رہی ہوں آپ چاہیں تو ساورا سالہ بھی ڈال سکتے ہیں کٹی ہوئی لال مرچ میں اس میں ڈال لیے ہوں تقریبا ڈیر ٹی بل سپون کی جتنی مسالے جو ہیں وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے قارنگ کام جا زیادہ کر سکتے ہیں اس کا کوئی ہارڈ اور فاسٹ رول نہیں ہے کہ آپ نے اس میں شامل کرنا ہے ون ٹی بل سپون کی جتنا میں اس میں بھر کے ڈال لیں ساورا دھنیا آپ نے تھوڑا سا ہلکا سا چمچ کے ساتھ مکس کرنے گے اور اس کو میں ہلکی آنج پہ پکنے کے لیے چھوڑ دوں گی جب تک کہ ہم نے پانی اس میں ڈالا ہوئے یہ جو ہے بلکل خوشک نہ ہو جائے اور دوسرا یہ کہ ہم نے دال اور چکن کو ہم نے پکانا ہے ان کو گلانا نہیں ہے ورنہ یہ بہت زیادہ ڈیلی سی ٹکیاں بنتی ہیں تو ہم نے ریشا چکن کباب شامل کباب بنانے ہے تو اس کے لیے ہمیں کام پانی کا استعمال کرنا ہوگا اس کے اندر ہمیں اس کو ڈھک کے پکنے دوں گی جب تک کہ اس کا پانی خوشک نہیں ہو جاتا بسم میں اللہ رحمہ نے یہ ہے بسم اللہ رحمہ یمٹو ڈیوز تکریبا 25 منٹ ہو گیا آپ قربائے اس کو چہک کر لیتے ہیں یہ دخی عرشیں بخوشک نہیں اڈیلی چکن کے نچوں کوب سے ہم اس میں سے چکن نکال لیں گی اور دول میں پانی جب تک پھر ہم اس کو نکالنے لگی ہوں چکن کو چکن پیسیز کو نکال لیں گے اب اس کے لئے سے بس ملائے رکھیں گے اس کو لکس اس کا رشا تیار کریں گے یہ دیکھیں اب اس کا پانی خوشک کر لیں گے تیارز آنچ پی دا جو ہے ہماری گلگی ہے تو ویوز دیکھیں اس کے اندر جتنا بھی پانی تھا وہ بلکل خوشک ہو گئے اب میں فریم آف کر دوں گے اور ہم اس کو زیادہ سا ٹھڑا ہو رہے دیں گے پھر میں اس کو چوپر میں مش کر لوں گی آپ سے ہیں تو سل بٹے کے اوپر بھی آپ اس کو مش کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس چوپر نہیں ہے میرے پاس چوپر ہے تو اس لئے میں چوپر کا استعمال کروں گی اب تک کہ میں پانچ سے دس منٹ کے بعد میں اس کو جو ہے چوپر میں چوب کر لوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ویوز اب میں چوپر میں جو ہمارے دال تھی وہ اس کو میں ڈال دیوں داکہ یہ چیزے چوب ہو جائے موسیقا 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 موسیقی 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 ورنہ شامی کباب ہے وہ انڈا جو پر لگائیں گے باہر سے جال دے گا اس کا جو فلیور ہے وہ اچھا نہیں آئے گا اسی طرح میں باقی ساری شامی کباب بھی اس میں ایڈ کرتی جاؤں گی دیکھیں میں نے چار پیس اس میں ڈال دی ہیں جتنی آسانی کے ساتھ آپ کے فرائے پین میں آسکے آپ اتنے ہی ڈالی گا تھوڑی دیر اس کو ایک سائٹ سے پکنے دیں اس شامی کباب کو میں نے پیلٹ آئے تو اس کو میں چینج کرنوں گی احتیاط کے ساتھ اس کی سائٹ ٹین کیجئے گا کیونکہ تیل گرم ہوتا ہے اور کہیں آپ کا ہاتھ نہ جل دے اس لئے تھوڑا سی احتیاط کیجئے گا اب تھوڑا سی دیکھیں یہ جگہ ہوگی ہے اب میں اس میں اور شامی کر دوں گی یہ دیکھیں کتے زبردست ہمارے نیشہ دار شامی کباب ریلی ہوگیا یہ دیکھیں میں اس کی سائٹ صرف ایک مرتبہ چینج کروں گی اب اب اس کے زیادہ جگہ بنتی جا رہی تھی تو میں نے اس میں باقی والے بھی شامی کباب ایڈ کر دی ہے یہ آپ دیکھیں ان کو ہمیں ہلکا سا گولڈن کرنا ہے ان کو ہمیں براؤن نہیں کرنا یہ دیکھیں کتنا زبردست اس کا جو کلر آ رہا ہے بہت ہی مزیدار بہت ہی امدہ ہمارے ریشے دار شامی کباب من کے ریلی ہوئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بس آپ نے اس کی فلیم ہے وہ زیادہ تیز نہیں رکھنی اور یہ بہت ہی زبردست ریلی ہوتے ہیں دیکھیں اب جو ہو رہے ہیں میں ان کو سا سا نکالتی جاؤں گی یہ جو شامی کباب میں نے پہلے ڈال تھی وہ میں نکال ہوں یہ آپ دیکھیں کتنی زبردست ہماری چاروں سائیڈ سے کوٹ کیا ہوا جو ہے یہ شدہ شامی کباب ریڈی ہو گیا اب میں اس کو ڈیشور کر لوں گی اگر آپ کو میری ریشیز اچھی لگ رہی ہے تو پلیز میری پینلوں کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو اپنے فرینڈ اور فیملی کی ساتھ شیئر کریں اور میری پلیز ریشیز کو ٹرائے بھی کیا کریں اور مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے کریں کہ آپ کو یہ کیسے لگ رہی ہے یہ جو میں نے بعد میں شامیل کیا تھی ان کو تھوڑا سا ٹائم ہے اب ان کو فرائی ہونے دیتے ہیں اب باقی والا جو میری پوشن ہے اس کے بھی ہم نکال لیں گے شامی کباب کو یہ بھی ہو چکے ہیں ملکل زبردست یہ لاس والا پیس بھی ہمارا ہو چکے ہیں اب میں اس کو نکال لوں گی تو دوستو دیکھیں اس کو میں نے سرونگ پلیٹ میں سرب کر دیا اس کو میں ہری چٹنی کے ساتھ سرب کر رہی ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ یمی اور مہودی مزدار ریشی پسند آری ہوگی سردیوں کا موسم ہے اس موسم میں آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے بہت ہی مزدار ریشیدار چکن شامی کباب ریڈی ہوئے اگر آپ کو ریشی پسند آری ہے تو پلیز میری چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو اپنے فرینڈ اور فیملی کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا کومنٹ باکس میں بتائیے گا کہ آپ کو ریش پی کیسی لگی ڈیر ساری دعا آپ سب کے لئے اللہ تعالی آپ کے رزق میں اضافر فرمائے آپ لوگوں کو تمام پریشانیوں سے دور رکھیں میری لئے بھی دعا کیجئے گا اور ملتے ہیں کے نئے ریش پی کے ساتھ تب تک خدا حافظ